ایران بھی ٹرافک خاصہ جام بہنگ پاکستانی زائرین کی نماز جنازہ شہباز ایئر ویس پر عدال میتے ابائی علاقوں کو روانہ کر دی گئی جام بہنگ اور زخمیوں کو لے کر پاکستان ایئر فورج کا خصوصی تیارہ پاکستان پہنچا خصوصی تیارہ ایران سے اٹھائیس میتے اور سولہ زخمی افراد کو لے کر جیک باباد پہنچا ایرانی حکام نے پروٹوکول کے ساتھ زائرین کی میتوں کو رخصت کیا تابود پاکستانی اور ایرانی پرچم میں لپیٹ کر روانہ کیے گئے حاصل میں اٹھائیس پاکستانی جام بہنگ کا اور تیش زخمی ہوئے تھے رحیم جار خان میں ڈاکوں کے حبلے میں شہید بارہ پولیس اہلکاروں کی سرکاری عزاز کے سر تدپین ابائی علاقوں میں نماز جنازہ ادا کی گئی خانپور میں تین ہندو اہلکاروں کی آخری رسومات ادا پولیس لائنز میں شہدہ کی اجتماعی نماز جنازہ ادا کی گئی وزیر داخلہ محسن نقوی آئی جی اور آلہ حکام کی شرکت پولیس کے دستی کی شہدہ کو سلامی حملے سے پہلے اہلکاروں پر کیا گزری ویڈیو سامنے آگئی ایک اہلکار نے دوسرے کو کہا رائفل پکڑ لو لگتا ہے آخری بقت آگیا ہے شہادت سے پہلے پولیس اہلکار کیچڑ میں دھنسی گاڑیوں کو دھکا لگاتے رہے کچھے میں پولیس پر ڈاکو نے کیسے حملہ کیا پولیس کی گاڑی کیسے پھنسی زخمی اہلکاروں نے سب بتا دیا کہتے ہیں ڈاکو نے سوچ سمجھ کر حملہ کیا حملے کے بعد تمام پولیس اہلکار گاڑی سے دور چلے گئے تھے ڈاکو نے ایس ایم جی اور جیتری گن کا بھی استعمال کیا اچانک حملے کی وجہ سے پولیس کا جانی نقصان ہوا جلسہ ملتوی نہ کرتا تو خدشہ تھا کہ نیا نومائی پی ٹی آئی کے گلے میں ڈال دیا جاتا مجھے معلومات دی گئی تھی ختم نبوت کا معاملہ ہے دینی جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں انتشار پھیلنے کا خدشہ ہے اس لیے آزم سواتی اور بیریسٹر گوھر کو بلا کر مراقعات کی جلسہ ملتوی کرنے کی ہدایت کی بانی پی ٹی آئی کی جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کہا آخری مرتبہ جلسہ ملتوی کر رہا ہوں اگر آٹھ سپتمبر کوکشنے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو وہ ذمہ دار پودھوں گے تحریک انصاف کی ایک بار پھر مولانا فضل و رحمان سے پارلیمنٹ میں تابون کی درپاس پی ٹی آئی کے وفد کی مولانا فضل و رحمان سے ملاقات تحریک انصاف کی راہنماؤں نے کہا مل کر چلنے سے حکومت کو ٹف ٹائم دیا جار سکتا ہے مولانا نے کہا مشاورت کے بعد جواب دیں گے دونوں جماعتوں کے درمیان مزید تعاون بڑھانے کیلئے کمیٹیاں قائم کرنے گی تجویز رعوف حسن کا کہنا ہے ملاقات مشکبہ رہی کمیٹیاں باہمی مشاورت سے آگے بڑھنے کا فیصلہ کریں گی وفاقی حکومت کا یوٹیلیٹی سورج کو مکمل بند کرنے کا فیصلہ سٹور انتظامیوں کو دو ہفتے کا وقت دے دیا سٹور پر دستیاب اشیاء پر سبسیڈی پہلے ہی ختم ہو چکی ہے قائمہ کمیٹی برائے سنت و پیدوار کا واقعہ سلائلوی کا اظہار چیرمن کائمہ کمیٹی سینیٹر آن آباز بی پی کہتے ہیں یہ انتہائی افسوسناک فیصلہ ہے ہزاروں ملازمین کا کیا ہوگا جو بے روزگار ہوں گے آل پاکستان برکر الائنس یونین کا سخت ردعمل دینے کا اعلان لاہور میں اس کی موڑ پر یوٹیلیٹی سٹور کے ملازمین کا احتجاج مظاہرے میں خواتین کی بھی شرکت موسیقی